میری سمجھ کے مطابق تو یہ ہے کہ جو آپ کانشیس جسے کہتے ہیں وہ اس لیے کرنا پڑتی ہے کہ ہماری تربیت اس ماحول میں نہیں ہوتی اگر ہماری تربیت اس سیٹ اپ میں ہو چکی ہو تو ہمارا ہم انکانشیس لی بھی وہی کرے گی جو سہی ہے اس لیے میں چونکہ جیسے آپ سے ذکر ہوا ہے وہ میں سائیکو تھراپی بھی کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ ڈیل بھی کرتا ہوں تو میں کوشش یہ کرتا ہوں ان کو ایسے ٹیکنیکس ہیں کہ جس کے ذریعے وہ کانشیس ایفٹ نہ کریں وہ ان کی ہیبٹ بن جائے تاکہ ان کو سٹرگل محنت اپنے آپ کو چلانا نہ پڑے وہ آٹومیشن پر چلی جائے مثال کے طور پر آپ کے میں دیکھ رہا تھا ویڈیوز وغیرہ میں تو آپ اس کانشیس کے لفظ کو آپ زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ اس لیے دینی پڑتی ہے کہ اگر ہماری پہلے سے ٹریننگ اس کی نام ہوئی ہو اگر ہو جائے مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ موٹر بائک وغیرہ یا گاڑی کو چلانے والا ہے تو اس میں ہم جنرلی یہ دیکھتے ہیں کہ گیر لگانا ہے چینج کرنا ہے کلچ دبانا ہے وہ جام پا رہا ہے وہ ٹرک کا رہا ہے یہ کتنا تکلیف دے ہیں کہ ہر چیز کو سوچ سوچ کے کرنا ہے اور اگر میں آپ کو مثال دے دوں آپ روز کی مثال دے دوں کہ کھانا کھانا ہے تو پہلے موہ میں رکھنا ہے پھر اس طرح چبانا ہے پھر اس طرح چبانا ہے تو یہ بہت سٹرگلن کام ہے تو ہماری زندگی اس لیے نہیں ہے کہ ہم ہر کام کو اس طرح سٹرگل کر کے کریں تو ہمارے ہاں ہونا یہ چاہیے کہ ہماری تربیت زندگی کا لائف سٹائل ایسا ہو جائے جس میں یہ چیزیں آٹومیشن پہ چلیں اور ایسے ہی جیسے میں آپ کو ارض کر رہا ہوں کہ ہم ایک وقت تک تو کرنی پڑتی ہے ریپیٹڈ ایکسپوزر چاہیے آپ کو ہر وقت کہ جب آپ ریپیٹڈ ایکسپوزر کر لیتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوتا ہوں تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا میں اپنے گھر پہنچ جاتا ہوں تو گاڑی چلاتے ہوئے یا کچھ کرتے ہوئے اور کہیں بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی اس کو تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی وقت پھانسکے ہیں ٹرافیک میں جیسے آپ میرے پاس آ رہے تھے آپ کو دکت ہوئی ہے تو اگر آپ کانشیس ایفٹ کر رہے ہیں ادھر سے جانا ہے ادھر سے جانا ہے یہ دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے تو آپ تھکتے بھی زیادہ ہیں اور ٹائم بھی زیادہ لگاتے ہیں کسی وقت آپ آپ کا انکانشیس جو ہے وہ اتنا ٹرینڈ ہو چکا ہو اگر تربیت کے ساتھ جانون مویادے پہ ویلیوز پہ تو پھر آپ کو وہ نہیں کرنا پڑتا پھر آپ کے چیزیں آٹ و میشن پہ بھی صحیح چلتی ہیں آپ اپنے فیصلے جب کرتے ہیں تو بے سوچے سمجھے بھی جو فیصلہ نکلتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے کیونکہ آپ کا ریپیٹڈ ایکس پہ ہوتا ہے لیکن شروع تو کانشیس ہی ہوگا سٹارٹ تو کہیں سے ہوتا تو پھر ہی آپ وہ کانشیس چیزیں کر رہے ہیں یہ ہم بیٹھ رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں یا ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کرنا پڑا کیونکہ ہمیں زندگی کے ایکسپوئیرز اتنے نہیں ملے اور ہمارے ریپیٹڈ ایکسپوئیر پازیٹیویٹی کے ویلیو ورینٹیڈ معاشرے سے نہیں ملتے ہر کوئی گڑبر کرنا چاہتا ہے ہر کوئی اپنا حق چھیننا چاہتا ہے ہر کوئی کوشش کرنا چاہتا ہے وہ حاصل کر لے زیادہ زیادہ تو یہ اسی وجہ سے میں نے اپنے بچوں کے حوالے سے اگر آپ کہیں تو وہ کوئی اتنی کانشس نہیں ہے لیکن بیکن تو مائن یہ رہا ہے کہ ان کو جس کے لئے اللہ تعالی نے ان کو بنایا ہے جتنی ان کی صلاحیتیں ہیں جو کام کرنے کے لئے وہ بائی ڈیفارٹ وہ ہیں اس کے لئے مواقع بیسٹ پاسیبل فراہم کیے جائیں ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے لئے جتنے ہمارے وسائل ہیں حالات ہیں ہم ان کو بیسٹ پاسیبل اپرچونٹیز دیں تاکہ اس میں وہ اپنا ایکسپوزر کریں اپنی لائف کو وہ خود اپنے طریقے سے موگ کریں میں صرف اس کو یہاں پر تھوڑا سا فرق لانا چاہتا ہوں کہ سارے دنیا یہاں پاکستان میں تین چار شعبیں ہیں بھی ڈاکٹر بنے انجینئر بنے آرمی میں جائے وغیرہ وغیرہ چار پانچ یہاں سی ایس ایس کریں تو میں نے اپنے بچوں پر کبھی بھی یہ نہیں ایکسپوز کیا اگرچہ میری مسیس کی خواہش ہے کچھ چیزوں کی لیکن میں نے کبھی اس میں اسراغ نہیں کیا خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا یہ کرو وہ پرو تو مثلا میرا بیٹا جو ہے وہ ایڈوکیٹ بننا چاہتا ہے وقی بننا چاہتا ہے کلاس سیون سے اور معاشرے میں اس کی جنرلی عام زمانے میں بھی کوئی اہمیت اس طرح نہیں سمجھی جاتی اچھا نہیں سمجھی جاتی بلاموں بلاموں جب بن جاتے تو پھر تو اہمیت ہے برنہ ہر کوئی کہتا ہے کسی اچھے شعبے میں جاؤ مثلا جب آپ اس سے پہلے تو یہ تھا کہ آپ کو اللل بی کرنے کے لئے کوئی ایڈمیشن کا کوئی کمپیٹیشن یا اس طرح کی چیزیں نہیں تھی جب آپ ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں ہر چیز اچھی لگتی ہے کوئی بھی شعبہ ہو لیکن جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں ایڈمیشن کو کہتے ہیں اس کیلئے کیوئی تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں آپ کبھی بھی داخلہ لے سکتے ہیں ابھی تو آپ کوئی کام کا ڈھنکا کام کرو تو اس لحاظ سے جب اس میں مواقع ہیں پڑھنے کے لئے وہ بیسٹ پاسیبل پڑھے اس کے بعد جہاں جس فیلڈ میں جانا جاتا ہے وہ جائے آگے اس کی زندگی ہے وہ اس طرح کر رہے مجھے بھی میرے والدین نے یہ سہولت دی یہ مواقع دیئے میرے والد صاحب بہت زیادہ مذہبی ماشاءاللہ سے اپنی علاقے کے حساب سے خطیب ہیں امام ہیں فتوے دیتے ہیں وغیرہ لیکن میں ان چیزوں کے دیکھیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل کا ہوں ڈیفرنٹ انداز کا ہوں مگر انہوں نے اس چیز کو اتنا امپوز میرے اوپر نہیں کیا اس طرح کہ یہ داڑی رکھو یوں کرو امپوز جسے کرنا خواہش اور ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں امپوز کرنا وہ انہوں نے کیا تو سناب کا تھوڑا طریقہ ایکاروں سے فرق ہے جی میرا فرق ہے میری اپروچ سوچنے کی لائف کی سٹائل کے لئے کیونکہ ان کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے ان کی اپنی زندگی ہے اپنا سٹائل ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چیز میں نے امپوز نہیں کرنی سہولت دینی ہے پروائیڈ کرنی ہے پلیٹ فارم اگر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو آپ ان پر پبندی آنا لکھا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ عام طور پر آپ کے تجربے میں ہے اور آپ کا کیا ہے کہ پیسہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کتنا ہونا چاہیے کیا ہے آپ کا روئیہ اس کی طرف اس طرح ہے کہ زندگی میں بہت سارے فیزز آتے ہیں اور انسان اس کے متعلق پر اپنی لائف سٹائل میں چینجنگز لاتا ہے سوچ میں بھی عملی زندگی کے معاملات میں بھی میرا بیک گراؤنڈ جتنا ہمبل کوئی تصور کر سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہمبل تھا میں مدرسوں میں رہا ہوں پڑھا ہوں کیونکہ میرے پاس اس کو کام چلا ہوں مذہبی مدارس میں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں زندگی کے معاملات اپنے ہاستل یا کمرہ کرائے پر لے کے یا کالجز میں پڑھ سکوں میں نے یہ دیکھا کہ میرے والد صاحب نے پیسے کو کبھی اہمیت نہیں دی وہ درویش صفت انسان ہیں اور انہوں نے جمع کرنے کا تو تصور ہی نہیں ہے ان کے پاس اور خرچیں کیونکہ ماشاءاللہ پانچ مہنے ہیں اور میں اکیلا بھائی ہوں تو اس لحاظ سے ہم نے بڑی ہینڈ ٹو ماؤت سے بھی کوئی اور بات ہو سکتی ہے تو وہ ہی گزاری یہ ریاکشن میں تو نہیں لیکن میری جدگی میں یہ ہمیشہ رہا کہ ہمیں اپنی آنے والی نسل کو خود بھی اور آنے والی نسل کو بھی اتنے وسائل ضرور دینے چاہیئے جو ایک مناسب ترین لیونگ ہے مناسب ترین ایڈکیشن کی فیسیلیٹیز ہیں وہ حاصل کر پائیں مثل جب میں ایف ایسی کرتا تھا میٹرک کے بعد ہی میں نے کمانا شروع کر دیا مجھے بہت سارا میرا ٹائم اور انرجی اس میں لگتا تھا مجھے اس کا قطر ریگریٹ نہیں ہے میں اس سے بہت اپنے اوپر مطمئن ہوں اپنے فیملی پر بھی مطمئن ہوں لیکن یہ ایک بات کہ یہ ہونی چاہیئے فیسیلیٹیز یہ حق ہے ہمارا اور ہماری ابلی نسون کا تو میں پیسے کو بہت اہمیت دیتا ہوں اگر ہم سمجھدار ہیں ہم ویزن رکھتے ہیں کوئی انسان ویزن رکھتا ہے تو اس کا لائف سٹائل اس کی لیونگ اس کے پاس زندگی کی سہولیات بھی اسی حساب سے ہونے چاہیے اور اسی چیز کو انجوائے بھی کرنا چاہیے صحیح یہ میں اس پر بلیو کرتا ہوں جائز طریقے سے جتنی زیادہ سے زیادہ آپ محنت کر سکتے ہیں کریں اور اس محنت کو اپنی سیفٹی کے لیے اپنے بچوں کے لیے بھی رکھیں اور دوسروں کی ہلپ کے لیے بھی جتنا آپ کے باس میں ہو کھلا رکھیں تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ میں دوسروں کے لیے کیا کیا کر رہا ہوں لیکن میں نے اپنی فیملی کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہمارے پاس لاہور جیسے شہر میں بیسٹ پاسیبل لوکیلٹی میں اپنا گھر ہونا چاہیے اس وقت تک ہم نے ہر مزے والی چیز جسے آپ کہتے ہیں جس پہ آپ کہتے ہیں پیسہ کہیں ایکسٹر لگ سکتا ہے وہ میں نے نہیں لگایا پھر اسی حساب سے بچے ہو گئے تو ان کی پڑھائی جو مناسب ترین سکول ہیں اس میں ہونی چاہیے یہ میری کوشش لگی میں پیسے کو بڑی احمیات دیتا ہوں جائز طریقے سے کما آکے اور جائز طریقے سے مناسب ترین طریقے سے شو آف کے بغیر خرچنا بھی چاہیے میں ایک بات بتا رہا تھا بتانا چاہ رہا تھا مجھے جو سمجھ جائی ہے قرآن کریم کی تعلیم سے معاشری نظام سے ایک مومن انسان یا مومن معاشرے میں جو بھی لوگ ہوں ان کو کمائی کے ہر جائز طریقے کو زیادہ سے زیادہ اویل کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ اپنی سہولتیں کمانی چاہیے اس کے بعد اس کو جتنا ممکنوں کھلا رکھنا چاہیے معاشرے کی بہتری کے لیے یہ لوگوں کے لیے تو میں اسی پہ ہی بلیو کرتا ہوں ہمارے پاکستان کی سوسائیٹی میں کیونکہ سیفٹی نہیں ہے سیکیورٹی نہیں ہے کسی کے لیے کیونکہ یہ اس طرح کی سہولتیں جیسے دوسرے ممالک ہیں یا دوسرے ممالک ہیں جہاں ملتی ہیں یہاں ہر چیز آپ کو خود ارن کرنی ہے خود اپنی ایڈوکیشن گھر تعلیم خرچے سارے اس لیے آپ کو سیونگ کرنی ضروری ہے اس حالات میں اثر وائز جیتنا آپ کے پاس ایکسٹرا ہو تو سہولت دوسروں کو آپ کے رشتہ دار ہیں عزیز ہیں ان میں بھی عام کرنی چاہیے جی پلیز اچھا آپ مجھے بتائیے کہ آپ ایڈوک سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اپنے بارے میں کیا پسند ہے میں سوال پوری طرح نہیں سمجھا اپنی پرسنیلٹی میں یا اپنی کوئی حیبٹس میں آپ کو اپنی کیا چیز مجھے سین صاحب کو ہسین کے سرانی صاحب کی کیا چیز پسند ہے میں سٹرگلر ہوں میں محنت کرتا ہوں میں ہر سال نیا کوئی پلان کرتا ہوں کہ میں نے کیا سیکھنا ہے ہر سال کوئی پلان کرتا ہوں مثلا پچھلے سال میں نے یہ جو سال گزرا ہے میں نے عربی سیکھنے کا کیا مثال دے رہا ہوں اس سے پچھلے سال میں بتاتا ہوں کہ ویب سائٹ جیسے سیکھنا اس کو کیسے کام کرنا ہے اسی طرح ہر سال کا ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ میں کمیٹمنٹ پر پورا اتروں اور دوسروں سے اوہر ایکسپیکٹیشن نہ رکھوں جتنا کوئی کر سکتا ہے کرے جتنا نہیں کر سکتا نہ کرے میں نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ کسی سے کمیٹمنٹ ہے جو میں کرتا ہوں وہ بیسٹ پاسیبل ویسے کروں اس کے لیے میں بھرپور کوشش کرتا ہوں یہ مجھے اپنی چیز بہت پسند ہے کوئی ایسی چیز جو آپ بدلنا چاہیے یا لا پسند میں لیزی ہوں اگر میری کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہے کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہے تو میں کام کرنے میں عام طور پر ڈیلے کرتا ہوں اپنے روٹین کے کام آج میں وقت کی پابندی اگر کمیٹمنٹ نہیں ہے تو میں اس میں اتنا اچھا نہیں ہوں ہاں اگر کمیٹمنٹ ہے تو پھر میں پوری کوشش کرتا ہوں تیسرا میں بہت خواہش مند ہوں کلیٹ بڑھاتا ہوں کہ ایکسرسائز کروں جوگل کروں فٹ رکھوں وہ میں پوری نہیں کر پاتا کیونکہ میں پڑھنے پڑھانے ریسرچ اس میں اپنا وقت لگا دیتا ہوں جو میرا خیال ہے مجھے اگلے سال کا میرا پلان اہم ترین یہی ہے جو میں نے کہا ہر سال پلان بناتا ہوں کہ میں ریسرچ بغیرہ کو کچھ کم کروں اپنی فیزیکل جو سسٹم ہے جس میں اس کے لیے بھی کچھ میں کوشش کروں تو آپ ڈین کرتے ہیں جو آپ کے گولز ہوتے ہیں ہاں جی میں پوری طرح جتنا میرے باس میں ہو میں کرتا ہوں اور اس کو پوری پلاننگ کرتا ہوں چاہے میں اب جو تقاضی ہے زندگی کے ایج کے حالات کے آئیڈیل نہ سہی لیکن اس کو میں پوری طرح کوشش کرتا ہوں یعنی اس میں میں عمل کرتا رہتا ہوں سارا سال لگا رہتا ہوں اسی طرح فوکس دوتا ہوں باقی چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن اس طرح فوکس دوتا ہوں یعنی کہ اگر آپ نے کوئی عربی سیکھنے شروع کیے تو ابھی آپ اس کو سیکھتے رہیں گے یا آپ اس کو ایک سال کے بعد حتم کر رہیں گے ہاں جی یہ بڑا اہم بات ہے بڑی تو عربی تو خیر ایک بائد اوے بات آگئی یا ویب سائٹ آگئی یا مثلا میں کہتا ہوں کہ اب میں اپنی ہومیپیتھی میں مزید ریسرچ کروں بغیرہ تو وہ زندگی کے ساتھ چلتی ہیں پھر چیزیں اب عربی اگر سیکھی ہے تو قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں یا کچھ لکھتے ہیں یا میرا کام ہے ریسرچ سے متعلق قرآن کریم کی ریسرچ سے متعلق تو وہاں کام آتی رہتی ہے لیکن میرا ایسا کام تو نہیں ہے کہ میں نے کوئی عربی میں عربی پڑھانے شروع کر دی یا اس طرح کا تو نہیں ہے نا ہی میرا منصوبہ ہے لیکن اپنے لیے اپنی سیلف گروپ ایکزیک سیلف گروپ کے لیے اور وہ بیسکلی پہلے بھی مجھے آتی تھی لیکن جو پورا سکون کے ساتھ ادمنان کے ساتھ ایک پلین کے ساتھ کرنا بھی اس سال یہ ہو کیا یہ چلتی رہے کی زندگی میں سال تو اس کے مطابق اچھی حیبیٹس یہ ہیں اور بدلنے کا وہ آپ نے بتا رہا ہے اب آپ ادار بتائیے کہ عام طور پر ہم ایگو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے دینی تعلیم بھی لی 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 ہے آپ اس میں میں خیالہ کافی انٹرس بھی رکھتے ہیں پڑھا بھی ہے اور آپ نے دوسری تعلیم بھی لی ہے جو دنیا بھی ہے اور پروفیشنل بھی ہیں آپ ہوں میں پیتھی میں بھی ہیں تو آپ بتائیے کہ ایگو کس کو کہتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں اور اچھی چیز ہے ایگو یا کیا ہے یہ سوال ذرا مشکل ہے میرے لیے بھی پوری طرح سمجھنا جیسے ہم تو ہر کوئی جو جنرل کنسپٹ تو یہی ہے کہ جو میں نے بات کر دی میں اس پر اڑا ہوا ہوں اور فکس ہوں اردو میں ایگو کو کیا کہتے ہیں خود ہی عام طور پر کہہ دیتے ہیں لیکن پھر انا کیا ہوتا ہے انا بھی اسی کا ہی شکل شیپ ہے خود ہی ذرا پازیٹیو اعلام اکبال میں اس کو عام کیا انا کا مسئلہ بنانا عام طور پر محابرا ہو جاتا ہے دیکھیں ہر بندہ انڈیویزول جو آیا ہے اس کی اپنی ایک شناخت ہے اس کی ویلیو ہے اور وہ اپنی بیک گراؤن میں فیملی سے اپنی تربیت سے کچھ چیزیں لے کے آتا ہے وہ اس کو بناتی ہیں وہ جو چیز بنتی ہے یا بندہ بنتا ہے اس کو آگے بڑھانا بہتر کرنا اس ایڈنٹیٹی کو اس پرسنلیٹی کو اس کو اگر آپ انا کہیں تو وہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن انا کے لئے یہ میری انا کے خلاف ہے یہ بات میں نے کر دیا تو بس کر دیا میں نہیں اس کو چینج کروں گا میری یہاں عزت کا سوال ہے وہ ایشوز میرے لئے نان ایشوز ہیں میں ان میں نہیں پڑھتا کسی بھی حوالے سے کہ میں اپنی بات پر واپس ہونے میں جس آپ کہنے کہ غلطی ہو گئی ہے تو کچھ دیر پہلے میں نے کہا بچوں سے بھی معافی مانگنے میں کبھی ہوئی بات نہیں محسوس ہوئی جب غلط ہے تو غلط ہے ہم نکلتی کیا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن کسی چیز پر اڑے رہنا عام طور پر انا کے میننگ میں آتا ہے اپنی بات کر کے اس پر اڑے رہنا میں مرد ہوں تو مرد کا یہ کام ہے اور مرد یوں نہیں کرتا مرد یہ نہیں کرتا یہ چیزیں میرے ذہن میں کبھی نہیں آئیں میں ایک عام انسان کے طور پر جو چیز مجھے مناسب لگتی ہے اس کیلئے سٹینڈ لینا بات کرنا لیکن ضد نہیں کرنا اپنی بات پر اڑے نہیں رہنا اگر میرا ایگو کا کوئی خاص ایسا نہیں ہے یہ میری ایگو کا مسئلہ ہے مجھے یہ چیزیں اس طرح نہیں فیسنیٹ کرتے یا میں اس کیلئے سٹینڈ لینا عام طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا مسئلہ زیادہ ہم بناتے ہیں جی بہت زیادہ لوگوں کو ہم یہی دیکھتے ہیں تو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں کوئی ایگو کا مسئلہ بناتے ہیں میں عام طور پر چھوڑ دیتا ہوں میں نیچے ہو جاتا ہوں میرے پاس بہت سارے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں ریسارچ کے حوالے سے بھی علمی بحث مبحث کے حوالے سے بھی اور خاص طور پر میں جیسے کہہ رہا ہوں پریکٹس کرتا ہوں کچھ ڈاکٹرز یا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے کسی کام کے نہیں ہے اس کا کوئی فیدا نہیں ہوتا تو میں اس پر اسرار نہیں کرتا ہوں میں کہتا ہوں اگر ٹھیک لگتا ہے تو لگتا ہے نہیں لگتا تو میری بات ماننا یا جس چیز کو میں صحیح سمجھتا ہوں اس کو لازمی دوسرے صحیح سمجھیں اپنی بات پر اڑھنا ڈٹ جانا یہ میرا مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا بات کرتے ہیں ریلیشنشپ کوئی بھی ہو اس کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں آپ نے پہلے بھی بچوں کے ساتھ کیا سمجھتے ہیں کوئی خاص اس کی کوئی ٹپ دے سکتے ہیں ہمارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو کہ ریلیشنشپ کو مینٹین کرنے کیا انگریڈینٹس ہیں ٹپ اس کے لئے چھوٹا لفظ ہے یہ زندگی بھر کا لائف سٹائل ہونا چاہیے آپ کا way of life ہونا چاہیے ریلیشنشپ نہیں بھانا میں ریلیشنشپ نئے بنانا یا ان کو مینٹین رکھنے میں کوئی اتنا اچھا نہیں ہوں کیونکہ میں بظاہر جیسے بھی نظر آ رہا ہوں اصل میں میں انٹروارڈ ہوں تو میں اچھا فیل کرتا ہوں میں اپنے کمرے میں سارا دن بیٹھا رہا ہوں پڑھتا رہا ہوں لکھتا رہا ہوں جو تقاضے ہیں ریلیشنشپ بڑھانے کے میں اس میں کوئی اتنا اچھا نہیں یہ نہیں کہ میں خراب ہوں بگاڑتا ہوں کام کا یا جھگڑے کرتا ہوں ایسا نہیں لیکن میں کوئی دوستیاں بڑھانا ریلیشنشپ بڑھانا اس میں میرا مزاج ایسا نہیں ہے تو میں زیادہ پڑھنا لکھنا یا جو کسی کی ہیلپ کر سکتے کریں اس کے لئے اور اس کے بدلے میں کوئی جواب یا توقع نہیں رکھتا مثلاً کسی کو میں نے ان کے خیال میں فیدہ پہنچایا تو وہ مجھے کوئی دوبارہ 6 سال فون نہ کرے 7 سال فون کر کے پھر مجھ سے ہیلپ مانگے تو مجھے کچھ نہیں فارق کرتا بلکہ وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ حسین صاحب ہم تو اس وقت ہی آپ کو فون کرتے ہیں جب کوئی کام ہوتا ہے تو مجھے اس میں کوئی ذرا بھی نہیں فیل ہوتا ہے کہ اس نے اتنی دیر بعد کیوں فون کیا میں کہتا ہوں ضرورت پڑھی تو آپ نے فون کر لیا اس میں کیا حد جائے تو ریلیشنشپ رکھنا آپ کے لئے آسان ہے یا نہیں میرے لئے آسان ہے اگر آپ کہیں تو لیکن جو تقاضے ہیں ریلیشنشپ بنانا ان کو مینٹین کرنا اس کے لئے آگے بڑھنا تو میں آپ کو اپنی بتا رہا ہوں مزاج کے میری پرسنلیٹی اتنی نہیں ہے کہ میں عام طور پر میں اپنے کام پر جاؤں گا وہی کام کروں گا جو تعلق بنے ہوئے ان کو بگاڑتا نہیں ہوں بگڑتے نہیں ہیں ان کے ساتھ کیونکہ نیک دلی اور خلوص سے بنے ہوئے ہوتے ہیں جس سے جتنا ہے آگے گروہ کرے گا تو کرے گا لیکن ٹوٹنے کا جھگڑا کرنے کا مسائل ایک دوسرے سے ڈسٹرب کرنے کا ایسا نہیں ہے لیکن خامخواہ بنانا تعلق بنانا وہ میری کمی ہے آپ کہیں تو میں اسیوم کریں کیونکہ آپ کا ریلیشنشپ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ اچھا ہے نہیں اس کا پھر مجھے ان کا انٹرویو مجھے لگتا ہے کب نہ چاہیے تاکہ پتہ چلیں چلیں اس کو ویڈیو کر لیتا ہوں آپ صرف اگر ریلیشنشپ کو وائف تک رکھتے ہیں نہیں ریلیشنشپ وائف تک تو نہیں ہے لیکن میرا خیر اوبرال مطلب وائف سے ڈفرنٹ ہوتا ہے دوستوں سے فرق ہوتا ہے کام کہاں جہاں کرتے ہیں وہاں فرق ہوتا ہے تو میں اس لئے جنرل ٹرم میں ہی پوچھ رہی تھی کہ کوئی ایسا حربہ یا ایسی چیز جو لوگوں کو آسانی ہو جائے کہ ہم اکثر ریلیشنشپ ہی ہیں جو سب سے مشکل کام نہیں ہے میں اس میں آپ کو عز کروں کہ ہمارا ریلیشنشپ ایسا ہے کہ کوئی اس میں خامخواہ جھگڑے نہیں ہوتا یہ بھی نہیں کہ کبھی نہیں ہوتا جھگڑے سے مراد ہمارا کبھی بھی جسے لڑائی جھگڑا والی کفی ہے یا کسی ہم سنتے ہیں کہ وہ نراز ہو کے بیوی چلی گئی ہے تو ہمارا ایک تو یہ ہے کبھی بھی بول چال بند نہیں ہوتا ضرورت کا بول چال نراز بھی ہوں جھگڑا بھی ہوں تو وہ اپنے حالات اور سسٹم گھر کا اسی طرح چلتا رہتا ہے وہ میری چیزوں کا اسی طرح کرتی رہتی ہیں میں ان کے تقاظوں کا بلکہ میں تو اوور کیرفل ہو جاتا ہوں جب اگر کوئی چھوٹا موٹا ہمارا کلیکس زندگی میں ہوا ہے تو ایکسٹرا کیرفل ہو جاتا ہوں اس نرازگی کی وجہ سے کوئی چیز میں کم ہی نہ رہ جائے تو یہ ایک چیز ہے لیکن یہ کہنا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم دو مختلف مزاج کے لوگ ہیں میری بھی سب خواتین کی طرح ڈیمانگ ہوتی ہیں ٹائم، توجہ، گپ شک لگانا، ہلا گھلا کرنا تو میری پرسنیلیٹی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے ان کی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے تو اس میں ہمارے اندر کوئی جھگڑے والی نویت نہیں آتی ریلیشنشپ بہت اچھا رہتا ہے لیکن جو ایک ایڈیل ریلیشنشپ اگر کوئی آپ توقع کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا اتنا ایڈیل نہیں ہے لیکن جنرلی دنیا داری کے حساب سے دیکھیں تو ایڈیل ہے جو میں پروائید ان کو کر سکتا ہوں پیسوں کے حساب سے جتنے میرے مسائل ہے ان میں کبھی بھی نہیں پوچھتا کہ کیا خرچ کیا کیا اس طرح کی چیزیں آنے جانے کا والدین کے پاس یا کسی جگہ آنے جانے کا کتن کوئی رکاوٹ تصور ہی نہیں کبھی کیا کہ جانا ہے کب نہیں آنا وہ فیصلہ گئی لیکن ایک چیز ہے جو میری نیسے مس کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ میں ان کو ٹائم دوں ہوں ان کے لئے پلان بنا ہوں کہیں آوٹل پہ جائیں زیادہ تو میں جیسے بتایا ہے کہ میں پڑھنے لکھنے سوچ والا غور کرنے والا ہوں تو میں ان کا وہ تقاضہ ان کی خواہش کے مطابق نہیں مورا کر پاتا اس کا مجھے حساس ہے اور اس کا ان کو بھی شکوا رہتا ہے تو اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں جو میں نے کچھ عرصہ پہلے سیکھا ہے کہ ایک ہی انسان سے آپ ہر چیز نہیں لے سکتے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہوگی ہر چیز پروائیڈ وہ دوست بھی ہو وہ ٹائم بھی دے وہ پروائیڈر بھی ہو وہ بہر تقاضے کرے تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹو مچ ڈیمینڈ ہے جو کہ نہیں ہونی چاہی ہے اور میں خیال ہے جو نئے جوڑے بن چکے ہیں ان کو اور جو ہیں میں نے یہ سیکھا ہے کہ یہ ناجائز بات ہے ایک ہی بندے سے ساری توقعات لینا تو آپ نہیں ہوتے لیکن جو باقی سارا کچھ پروائیڈ ہو رہے ہیں ضروری تو نہیں کہ وہ بھی وہ جی یہ تو اگر وہی بات ہے کیا آپ سمجھتے ہیں آپ میں بھی یہی آگلی کہیں گے آپ اس سے چونکہ اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں تجربے ہیں زندگی کی لائف سٹائل ہیں اس میں سیکھنے کے بعد میں تو اس میں کلیر ہو جی میں ڈیمانڈگ نہیں ہوں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مجھے ڈے دے تو کوئی ڈے دے تو کوئی کہنے سے کرتے ہیں یا کر کے کرتے ہیں کہنا تو لازمی کرتا ہوں مثال کے طور پر میری میسیس کی اگر طبیعت خراب ہے اس کے باوجود اس نے کوئی میرے لئے کام کیا کوئی جو میں سمجھتا ہوں اس کو نہ کرتی تب ہی مناسب تھا کوئی حاج نہیں تھا تو میں اس کو اکنالج کرتا ہوں کہ آپ کی طبیعت بھی خراب تھی آپ نے پھر بھی یہ کر دیا بہت بہت شکریہ یا ان کے سامنے ان کے بچوں کو کہتا ہوں آپ کی ماما اس کے باوجود تھکی ہاری تھی یہ بھی کر دیا وہ کرتی ہیں آپ کے ساتھ ایسا جی میں آگے کہہ رہا ہوں تو یہ میں کرتا ہوں ان کا جہاں تک تعلق ہے اگرین وہی بات جو آپ نے کی ہے ہم ہر ایک سے ہر چیز نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے میں کتن ایکسپیکٹ نہیں کرتا مگر ان کی اپنی پرسنلیٹی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے اوٹسپوکل نہیں ہیں ایکسپریسیب نہیں ہیں اس کو میں کمزوری بھی نہیں کرتا ہوں ان کی پرسنلیٹی میری اپنی پرسنلیٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے لئے آئیڈیل نہیں ہیں ان کی کچھ چیزیں ہیں جو میرے لئے آئیڈیل نہیں ہیں لیکن میرے لئے پرابلم بھی نہیں ہیں تو یہ وہ چیز ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ریلیشنشپ کو مینٹین کر پاتے ہیں ان کی خواہشیں ہیں کہ کچھ اور ہونا چاہیئے تھا جو کہ آپ نے کہا کہ ہم آہستہ آہستہ زندگی میں سیکھتا ہے بندہ اپریشیئٹ کرتا ہے یہ چیزیں بھی اتنی بھی کافی تھی لیکن ہو سکتا ہے وہ نہ اپریشیئٹ کرتا ہے وہ ٹائم کے ساتھ کر لیں تو آسان ہی ہو جاتی ہے میرے اپریشیئٹ کرتا ہے آپ کو کسی چیز سے ڈر لگتا ہے زندگی میں جی ایک تو خاص طور پر میں جیسے کہا کہ میں اکیلا تھا زندگی میں ماں باپ کا بہت سارے لوگ اکیلے ہوتے ہیں اب تو عام بات ہے تو مجھے ہمیشہ یہ رہا ہے کہ سچی پوچھیں تو مجھے کچھ نہ ہو جائے تاکہ میرے ماں باپ نہ مسلم ہو میرے یہ ایک فیلنگ کافی عرصہ رائی ہے انسیکیورٹی کی کہ مجھے کچھ ایسا نہ ہو جائے جس سے پھر میرے بعد میرے ماں باپ کسی قابل نہ رہے اس کی علاوہ جو خاص طور پر ڈر کی بجائے میں اس ڈر کو اس کی تیاری کرنے کی کوشش کرتا ہوں مثلاً ابھی سے میں ریٹائرمنٹ کی تیاری شروع کر چکا ہوں میرا ارادہ تھا کہ 50 سال کی ایج تک میں سیٹ ہو جاؤں میں نے یہ سوچ جاتا کہ چالیس سال کی ایج تک یہ کر رہا ہوں اور مجھے حیرت ہوتی ہے خوشگوار حیرت ہوتی ہے جو آپ پلاننگ پانچ سال کی کرتے ہیں نائنٹی پرسنٹ وہ دو سال میں پوری ہو جاتی ہے اگر آپ فوکسد ہیں اور پلان کرتے ہیں مور دن نائنٹی پرسنٹ وہ وقت سے بہت پہلے تیار ہوتا ہوتا ہے تو میں اسی پہ ہی چل رہا ہوں یہ جو میں اب کام جو میں نے آپ کو بتایا ہوں میں کام تو کر رہا تھا کافی عرصے سے لیکن میرا گول یہ تھا کہ میں 2020 میں اس کو کلیرلی فوکس کروں گا لیکن 2017 میں میں ایسا اس میں انوال ہو گیا کہ میرا کام اتنا ہو گیا کہ میرے اسے کنٹرول نہیں ہو رہا حالانکہ میرا پلان تین سال بعد کا کہ میں جب اس کو فوکس کروں گا میں کر تو کافی عرصے سے یہ رہا تھا لیکن میرا خیال تھا میں اس کو دھیمیں دھیمیں چلوں گا مگر پلان سے بہت پہلے آپ کی انکم وائس اور آپ کی جو پیشنٹ ہیں یا لوگ ہیں آپ کی پیشنٹ ہیں یا لوگوں کو جو فیدہ ہو رہا ہے وہ میرے وہم و گمان سے جو میں نے 2020 کا سوچا تھا اس سے بھی کئی گناہ اوپر جاتا یہ تو بڑی اچھی بات ہے مجھے بھی آپ سے ابھی کرنا ہے آپ کے ڈاکٹری کو مجھے میں کیسے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیسے میں کرتا کیسے ہوں وہ آپ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اب آتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ شکر کی کیا اہمیت ہے آپ کی زندگی میں شکر کو آپ ٹپیکل اگر وہ تھائنکفلنس کہہ رہے ہیں جو ہمارے ہم معاشرے میں سمجھا جاتا ہے عربی میں جیسے اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ کے پاس یہ صلاحیت آتی جاتی ہے تو آپ اتنا جھکتے چلے جاتے ہیں یعنی آپ مثال کے طور پر ایک پھل ہے وہ درخت ہے تو اس پر جب پھل لگتا ہے تو وہ نیچے ہی گرتا ہے لوگوں کے فیدے کیلئے جاتا ہے تو شکر تو بہت زیادہ سب سے پہلے تو ہر ایک اللہ تعالی کا اس مخلوقوں اس خالق کا ہے جس نے ہمیں یہ صلاحیتیں دی ہیں جس کے بلب ہوتے پر ہم ساری باتیں کر رہے ہیں کہ پلان سے پہلے ہو جاتا ہے تو آپ سٹرگل کرتے ہو اور اللہ تعالی کے فضل سے ایسے پرابلم نہیں آتے جس میں آپ خانس جاتے ہو آپ کی بھی اس میں کنٹریبوشن ہے لیکن اصل وہی سے صلاحیتیں اللہ تعالی نے دی ہوتی ہیں والدین نے آپ کو جو گروم کیا ہوتا ہے ملنے ملانے والوں کیا ہوتا ہے لیکن جو میری زندگی میں والدین تو سب سے اہم حرکے ہیں میرے بھی اسی طرح ہی ہیں لیکن اس کے بعد دو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میری زندگی میں بہت بڑا رول پلے کیا ایک تو لاہور کی مشہور گینیکالوجسٹ ہیں اور میں ان کا سیکٹری بھی ہوں ان کے کام کاج کے معاملات میں پروفیسر ڈریکٹر زہدہ دورانی ان سے میرے اندر پر خوبی اگر آپ سمجھیں عملی زندگی کی پریکٹیکل لائف کی ہے تو جتنی بھی ہے چھوٹی ہے بڑی ہے وہ ان کا ہی دیا ہوا ہے میں اس کو بہت پورے طریقے سے ہر وقت شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا میں نے ان سے سیکھا ان کی تریننگ ہے ان کی تربیت آپ کہنے ہیں اس کے علاوہ ایک صاحب ہیں عبید الرحمان ارائیم انہوں نے مجھے ہر جگہ سپورٹ کیا ہر جگہ میرے پیچھے کھڑے رہے جب بھی میں نے کوئی سٹیپ اٹھایا کوئی کام کیا اب میں نے شکر کے حوالے سے یہ کہا کہ جب کوئی ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کرتا ہے والدین فیملی وہ تو ہیں ہی نا اب کوئی بلکل ہٹ کے بندہ جس کو آپ کا پیچھے سے کوئی تعلق نہ آگے کا کوئی ان کی ایکسپیکٹیشن وہ جب آپ کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اپریشیئٹ کرتے ہیں تو پھر دل سے جو نکلتی ہے ان کے متعلق دعا کہلیں شکر کہلیں شکریہ کہلیں یہ وہ اس کو آپ لفظوں میں نہیں بیان کرسکتے ہیں پھر آپ کرتے یہ ہے کہ ان کی توقعات پر بھی تو پورا اترے نا کہ جو انہوں نے ہم سے نہیں باندھی ہوئی لیکن کسی مقصد کے طرح تو انہوں نے کوشش کی یا ہمارے لئے کام کیا اسی طرح زندگی میں ہر بندہ جو آپ کو گاڑی کے ساتھ راستہ بھی دے دیتا ہے جیسے یہاں ہمارے پاکستان میں بہت کام کلچر ہے باکسی علاقوں میں تو ہے کہ وہ ہر کو شکریہ آدھا کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں knowledge کرنا آپ اپنے آپ کو بڑھاتے ہو آپ کی grooming ہوتی ہے جب آپ شکریہ آدھا کرتے ہو اور آپ اس طرح کے action کرنے کی کوشش کرتے ہو میرے خیال میں بہت زیادہ شکریہ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے specially time دیا اور بیٹھے ہیں ہم یہ کام کر رہے ہیں شکریہ 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 کیونکہ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آپ سے باتچیت ہو رہی ہے اور دیکھنے والے کچھ تو ان کو اس میں کچھ تو ملے گا امید تو یہ ہے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے زندگی کا مقصد ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں بیان کرتا ہے اور عام ٹیپیکل تو یہی ہے عبادت کے لئے انسان پیدا کیا گیا ہے تو میرے خیال میں یہی مقصد ہے کہ ہم اس سوسائٹی میں آئے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں بھیجا ہے یا اس نظام میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے اندر جو بھی صلاحیت ہے کسی بھی قسم کی تو ہم زیادہ سے زیادہ اس کو نرچر کریں بڑھائیں اور آگے لے جائیں پھر اس کے بعد اس کو دنیا کے لئے کھلا رکھیں یہ ہے اسلام علیکم سلام کھلا رکھیں کھلا رکھیں